بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ پاک سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش اور آباد رکھے اور اچھی صحت و تندرستی عطا کرے آمین آج آپ کے ساتھ میں چکن کڑائی کی ریسیپی شیئر کرنے جاری ہوں جو بہت ہی آسان اور مزیدار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور کمیٹس باکس میں بتائیے گا اس کے لئے میں نے آدھا کپ آئل لیا اس میں آدھا ٹی سپون زیرہ ایٹ کر دیا وائٹ سوا کلو کے قریبی چکن ہے یہ میں نے اس میں فرائی کرنا ہے جسی اس کا کلر چینج ہوگا تقریباً سات ادھا ٹاماٹر تھے اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ادھا گلسن ایک ایک ٹیبل سپون وہ اس میں میں نے ایٹ کر دیا تھا اور اس کا میں فرائی کروں گی اچھی طرح سے اور تقریباً ایک ٹی سپون قریب نمک ہے وہ میں نے اس میں ایٹ کرنا ہے اور ایک ٹی سپون قریب یہ لال مرچ کا پورڈر اس میں ایٹ کر دیا آدھا ٹی سپون قریب یہ کھٹی لال مرچ ہے اس میں ایٹ کر دیں گے اور بس کم سے کم مسالے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اسے ہم جسی اس کا پانی خوشک ہو گیا دیکھیں آپ اور یہ دو ہری مرچیں میں نے چار ٹیبل سپون قریب آئل کے ساتھ فرائی کر لی وہ میں نے اس میں ایٹ کر لی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی سی کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ ضرور بنائی گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمیٹس کریں اور دعا میں یاد رکھیں گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ریسی پی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ